جنگ ایمامہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کیا آپ نے خطبے میں لوگوں سے ارشاد فرمایا اے لوگو مدینہ منورہ میں کوئی مرد نہ رہے اہلِ بدر ہوں یا اہلِ اہد سب یمامہ کا رخ کرو اہلِ مدینہ منورہ کہتے تھے با خدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ بعد میں لڑی اس جنگ میں سب سے پہلے سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ پھر سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور آخر میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی لشکر کی کمان فرمائی تقریباً بارہ ہزار مجاہدین ختم نبوت تقریباً تیس ہزار منکرین ختم نبوت کے سامنے سینہ سپر ہوئے اس جنگ میں بنو حنیفہ کے باغ میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقت الموت کہا جانے لگا اس باغ کی دیواریں کلا کی مثل اتنی بلند و بالا تھی کہ ان میں کسی بھی طرف سے داخل ہونا تقریباً ناممکن تھا سیدنا بررہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد ف ہے تم مجھے اٹھا کر اس کلے میں پھینک دو میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا آپ نے اس کلے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنے تنہا اس کلے میں چھلانگ لگا دی آپ نے ہزاروں کے لشکر سے تنہا لڑتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے مسلمہ قضاب سمیت اکیس ہزار منکرین ختم نبوت کو کٹ کے رکھ دیا اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں بدر احد خندق خیبر اور موتا وغیر ان تمام میں صرف دو سو انسٹھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے لیکن اس مارکہ تحفظ ختم نبوت میں بارہ سو مجاہدین اسلام نے جام شہدت نوش فرمایا